بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی میری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ جیسے ہی سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو بچے ہو یا بڑے ان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں سپیشلی نیو باؤن بیبی جن کو پہلی پہلی سردی ہوتی ہے نزلہ ہو جاتا ہے زکام خانسی ریشہ بلگم سینے کی جکڑا نہ کبند ہو جانا سانس نہیں آتا ان سب پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے ریلیٹر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اور وہ خانسی نظر زکام کے لیے بہت افیکٹیب بھی ہے تو آج کے جو ریمڈی ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے صرف بچے نہیں بلکہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پوری سردیہ بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو جو چاہیے ہوگا وہ ہے سوہاگا سوہاگا آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ازلی مل جائے گا سوہاگا پاڈر فارم میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں مل جاتا ہے پاڈر فارم میں مل جائے تو بیسٹ ہے نہیں تو اس طرح ڈلی کی صورت میں بھی ملے تو آپ نے اس کو موٹا موٹا پیس لینا ہے جس طرح کہ میں نے اسے یہاں پیس لیا ہے پھر آپ نے توایا پھر فرائی پین لے لینا ہے اگر نان سٹک کا فرائی پین ہے تو اور بھی بیسٹ ہے اس میں یہ چپکے گا نہیں ہے اور یہ تین سے چار منٹ میں اس کا پانی مگرہ خوشک ہو جائے گا اور یہ بلکل تیار ہو جائے گا اور آپ نے آج اس کے نیچے بلکل ہلکی رکھنی اور چمچہ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جلے وغیرہ نہیں اور سہاگے کا بلکل تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ پھول کر مقدار میں ڈبل ہو جائے گا اور یہاں سہاگہ پھول کر بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یہاں اس سہاگے کو ہم دوبارہ پیسیں گے اور ململ کے کپے یا پھر چھنی کی مدلسی سے چھان کر باریک پوڈر تیار کر لیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کے گلے وغیرہ میں پھنس نہ جائے چھوٹی جو چائے کی چمچ ہوتی ہے وہ آدھی سے بھی کم شہد لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک چھوٹکی سہاگے کا پوڈر شامل کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے دن میں دو سے تین مرتبہ اپنے بچوں کو چٹا دینا ہے اور اگر بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ایک چمچ شہد میں ایک چمچ سہاگے کا پوڈر شامل کر کے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے دن میں دو بار استعمال کرنا ہے انشاءاللہ دو سے تین بار کے استعمال سے جتنی بھی بلگن جمع ہوئی ہوگی وہ کھڑ کر بہر آ جائے گی اور آپ کی چھاتی بلکل صاف ہو جائے گی اس کے علاوہ سہاگے کے اور بھی بہت سے بینیفیٹس ہیں اگر آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کے استعمال سے بچہ صحت مند اور اندرونی طرح پر مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کے بچے کے دانت میں درد ہے یا پھر بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح بنا کر ان کے گمز پر لگا دیں درد بھی نہیں ہوتا وہ دانت آسانی سے نکال لیتے ہیں یہ بچوں کی صحت کو بہت اچھے طریقے سے منٹین کرتا ہے اور بھی بہت سے بینیفیٹس ہیں سہاگے کے امیت کرتی ہوں کہ میری آج کے جو ویڈیو وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو یا آپ کو کچھ فیدہ ہوا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینلل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ